نو مئی ایک بہانہ تھا وزیراعظم عمران خان نشانہ تھا حالی صاحب کہتے ہیں جی رول آف لاؤ ڈیموکریسی کونسی رول آف لاؤ کونسی جمہوریت جہاں پہ پولیس آفیسر خود ایویڈنس ڈسٹرائی کر رہا ہے اور نگل رہا ہے اور کھا رہا ہے جو نقصان ہوا اس پری میڈیٹیٹڈ پلان کا یہ جو لندن پلان کا حصہ تھا اور سی سی ٹی وی کیمرہ پوٹیجز روڑ رہے ہیں اور ایک سابق وزیراعظم کے گھر میں جا کے وہاں پہ وہ چوری کر رہے ہیں ہر روز ہمارا واسطہ خلائی مخلوق سے بڑے سسلے داموں پڑتا ہے ہماری خلائی مخلوق جناب سپیکر ویگر ڈالوں میں آتی ہے یہ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کیوں ٹارگٹ بنے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک خدار شخص ہے وہ ایک غیرتمند شخص ہے خلائی مخلوق والے پہنچے ہوئے تھے پنجاب پولیس والے پہنچے ہوئے تھے اس کے چھبیس ستائیس سالہ بیٹے کو وہ مار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے ایسی دھواندار تقریر کی کہ مخالفین کے چھکے چھڑا دیئے عمر عیوب نے قومی اسمبلی میں شباز شریف اور سپیکر کے سامنے کہا کہ آپ انویلیڈ طریقے سے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں عمر عیوب نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی دھواندار بیانات دیئے آئیں پہلے عمر عیوب کی دھواندار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو ہماری عدلیہ میں کھلم کھلا جو ایک مداخلت ہو رہی ہے وہ ملٹائنیشنل کوپریشنز ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس مداخلت میں کل کو جب مداخلت ہوگی ان کا سرمایہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت اہم بات کہ آج ایک نوٹفیکیشن بھی نکلا ہے یہی سے کہ ویمن کی ریزرف سیٹس کی جو خواتین تھی اور جو مائنورٹیز کے ممبران تھے وہ ڈی نوٹفائے ہوئے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں مختلف اسیمبلیز میں ہوئے ہیں یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب سپیکر میرے دائیں طرف یہاں پہ ہمارے پارٹی کی چیئرمنٹ بیریسٹر گورساں موجود ہیں اور میں خود ہم لوگ اس فلورد آف تا ہاؤس سے اور ہمارے سارے ممبران ہم لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے دے وان سے جس دن سے ہم نے یہاں پہ اوٹھ اٹھایا اوٹھ ٹیکنگ کے وقت پہ ہم نے بات کی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے جو آپ بلڈوزر استعمال کر کے حکومت بلڈوزر استعمال کر کے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پہ ان خواتین اور مائنورٹیز کے ممبران کو نوٹفائے کر کے یہاں پہ بحیثیتیں گزبیٹ کیا یا پھر سٹرینجر آف تا ہاؤس لائے اس کے ذریعے نہ وزیراعظم کا الیکشن ویلڈ ہے with all due respect سپیکر صاحب آپ کے ہم لوگ اترام کرتے ہیں نہ سپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے اور نہ ہی deputy سپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے اور نہ ہی president آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے یہ سارے کے سارے الیکشنز ان ویلڈ ہیں جناب سپیکر یہاں پہ بات آئی کہ نو مہی کے حوالے سے material damages کے بارے میں بات ہوئی چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو جس وقت بنظیر بھٹو صاحبہ کے انتقال ہوا اور جو بوم بلاسٹ ہوا اور شوٹنگ اٹیمٹ ہوئی میں اس ہاؤس سے اور آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں کتنے لوگ arrest ہوئے کتنی inquiries بنی کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں کونسی judicial inquiry بنی کوئی چیز ہوئی پر کوئی اس کے اوپر action نہیں ہوا اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے نو مہی ایک بہانہ تھا وزیراعظم عمران خان نشانہ تھا سب کہتے ہیں جی rule of law democracy کونسی rule of law کونسی جمہوریت جہاں پہ پولیس officer خود evidence destroy کر رہے ہیں اور نگل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرہ footageز روڑ رہے ہیں اور ایک سابق وزیراعظم کے گھر میں جا کے وہاں پہ وہ چوری کر رہے ہیں یہاں پہ شرام خان موجود ہوں گے شرام خان کے چچا کے گھر میں وہ اندر جا کے انہوں نے شیخ گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے وہ حج پہ گئے ہوئے تھے پچھلے سال cutters کے ساتھ انہوں نے جناب سپیکر safe توڑا انہوں نے safe سے چیزیں نکالی اور غیب ہو گئے اور ان پولیس officers کے خلاف F.I.R. lodge ہے یہ حالات ہیں ایک بڑی انٹرسنگ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سیٹی S.E.T.I یہ سر ایکرونم ایک ہے search for extraterrestrial intelligence امریکہ میں یورپین یونین میں جپان میں اربو ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں یہ آپ ذرا اس کو چیک کرنے جناب سپیکر اپنے اس پہ نیٹ پہ ابھی منگوالے سیٹی اربو ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ کوئی خلا میں کوئی کاننات میں کوئی خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے یہاں پہ جناب سپیکر ہم پی ٹی آئی والے ہر روز ہمارا واسطہ خلائی مخلوق سے بڑے سسلے داموں پڑتے ہیں مسئلہ ایک ہے وہاں پہ دنیا میں وہ خلائی مخلوق کو دیکھتے ہیں ان کی اڑن تشتریوں کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں ہماری خلائی مخلوق جناب سپیکر ویگر ڈالوں میں آتی ہے یہ مسئلہ ہے اور رات کو ٹنٹٹ گلاس میں آتی ہے نمبر پلیٹ کچھ ہوتا ہے اور بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر جو تشددت ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جناب سپیکر یہی وہ ایکشنز ہیں جس کی اوپر ہمارے ان بہادر جج حضرات نے لکھ کے اسلام آباد کے جج حضرات نے چھ ججز نے لکھ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو پیجا ہے اور جوڈیشلی کھڑی ہو گئی ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کو جناب سپیکر کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی ان لنڈن پلانز کے ایکٹرز کا نام جو ہے وہ خود انہوں نے اس کا اطراف کی ہے یہاں پہ ان کے خواجہ آصف نے اپنے انٹرویو میں کہا اور بتایا کہ مارچ مارچ دو ہزار انیس میں ان کی گفتر شنید جنرل باجو ساتھ شروع تھی تارگیٹ وزیراعظم حدف وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت اور خود وزیراعظم عمران خان صاحب تھے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کیوں تارگیٹ بنے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک خدار شخص ہے وہ ایک غیرت مند شخص ہے وزیراعظم عمران خان یا بات کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ کی بات کرتا ہے وزیراعظم عمران خان یا بات کرتا ہے وزیراعظم عمران خان یہ بات کرتا ہے جناب سپیکر تو وہ خوف کے بوت توڑنے کی بات کرتا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ہم نے خوف کے بوت توڑ کے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ کندن بن کے ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ و تعالی جمہوریت کے لیے اور آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک ہم لوگ کوشہ رہیں گے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں اس پہ یہ میں کہہ دوں کہ جو اس وقت کی مرکزی فیڈرل حکومت ہے اور صوبے میں مریم نواز کی صوبائی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی چاہے وہ شابہ شریف کی حکومت ہو یا مریم نواز کی حکومت ہو دونوں حکومتیں فارم سنتالیس کی دیمک زدہ بیساکیوں پہ کھڑی ہیں ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑی ہیں ان کا کوئی لیگل فریم ورک میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے اور یہ فیشسٹ ریجیمز ہیں دونوں کی دونوں لام سپیکر جو یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں ان کو انفوس ڈسپیرڈ کیا گیا اور سارے لوگ کئی کئی دن کا چلا کاٹ کے آئے جیلوں میں ڈالا گیا یہ میرا بھائی علی محمد خان شہریار افریدی شندانہ گلزار صاحبہ اور کتنے میرے یہاں پہ ساتھی ہیں میں فیرس نام لینا شروع کروں جناب سپیکر یہ آگ کا دریہ عبور کر کے جیلوں سے نکل کے آئے ہم سب کے سب کوئی کدھر دربدار پھر رہا جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ایک ہمارے سینئر پارلمنٹیرین تھے رات کو ساڑھے بارہ بجے مجھے کال آتی ہے اور دوسرے اینڈ پہ اس پارلمنٹیرین کے فون پہ جناب سپیکر ان کے گھر میں خلائی مخلوق والے پہنچے ہوئے تھے پنجاب پولیس والے پہنچے ہوئے تھے اس کے چھپیس ستائیس سالہ بیٹے کو وہ مار رہے ہیں دڑا دڑا مار رہے ہیں اس کی چیخیں تھی اس سینئر شخص کے اس ان کی وائف ان کی اہلیا ان کی بھو وہ کہنے بابا خدا کا واسطہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کر دیں اور وہ کہتے ہیں عمر بھائی میں کیا کروں میرے بیٹے کی زندگی کا مسئلہ ہے اور پھر وہ پریس کانفرنس اور کلپ جناب سپیکر یہ کونسے رول آف لوگ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ان کو تو ووٹ کوئیزر دینے وہ تو ایک نارہ تھا ایک ایسے انڈرنیٹ چنگے میں لگا دیا علی محمد خان یہاں پہ جناب سپیکر یہ چیزیں یہ حقائق یہ حقائق جو ہیں یہ پاکستانی قوم کو پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی ایک دہائی نہیں دو دہائی نہیں یہ چالیس پچاس سال تک لوگ یہ چیزیں یاد رکھیں گے ریحانہ دار سائبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جناب سپیکر ان کو بانوں سے نچوڑ کے گھسیٹا گیا ان کے گھر کو توڑا گیا ان کو گھسیٹ کے ان کی فیملی کو باہر پھینک دیا گیا تالے لگا دیا گئے عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا عمر ڈار کے ساتھ کیا ہوا میں کتنے کتنے نام دوں یہ دل خون کے انصور ہو رہا ہے جناب سپیکر ہماری تو ایک داستان ہے جناب سپیکر بلکہ عباد فاروق صاحب کا چھوٹا بیٹا فوت ہو گیا جناب سپیکر وہ یہ رنجش بدداشت نہیں کر سکا بیٹے کے جنازے کے لیے پیچھے سیکیورٹی والے لوگ کھڑے تھے بیٹے کا جنازہ بھی وہ بچارہ نہیں پڑ سکا یہ علاق تھے جناب سپیکر جناب سپیکر زل شاہ ہمارا شہید اس بچارے کو ایک معصوم روح اس کے ساتھ بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے اس کو شہید کیا گیا یہ وہ حقائق ہیں جناب سپیکر ارشد شریف بھائی ہمارے جو ہیں بلکل ہمارے جتنے ساتھ ہیں جناب سپیکر ارشد شریف بھائی کے ساتھ ان کی کمیشن ریپورٹ آج تک وہ چیز سپریسٹ ہے ان کی ان کے ساتھ ان کے ارشد شریف کے ساتھ جناب سپیکر ان کا خاندان آج بھی آج بھی جو ہے وہ دربدار پھیل رہے ہیں یہاں پہ بیرسٹر گوھر صاحب یہ کیس لڑنے گئے ہوئے تھے پلیٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں آپ نے خود وہ ویڈیو فٹرنج دیکھی قاضی فائز عیسل صاحب کے سامنے یہ کیس پلیٹ کر رہے ہیں ان کو آکے کس نے کان میں گوشہ کیا کہ جی آپ کے گھر پہ پولیس کا اٹیک ہو گیا یہ وہاں پہ گئے ان کے بہنوئی کو زدقاپ کیا گیا توڑ پھوڑ ہوئی ان کے بیٹے کو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز کائنڈلی اپنی آواز تھوڑی سی جناب سپیکر جناب سپیکر ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا جب ان سے پوچھا گیا جب یہ واپس آئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آئی جی کو بلایا گیا تو آئی جی نے کہا جی مستیکن آئیڈنٹیٹی ہم تو پتہ نہیں کسی ابسکونڈر کو ڈھونڈ رہے تھے یہ حالات ہیں جناب سپیکر شیمفل جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا جو چار گولیاں لگیں یہ تو رب نے ان کو بچایا میرا بھائی ادھر احمد چکلہ صاحب ادھر موجود ہیں اندر گئے ہوئے میرا خیال ہے ان کو گولی لگی اللہ نے مونزہ کیا یہ بچ گئے جس طریقے سے ہم لوگ ان کو وہاں پہ ایک سٹارٹ کر کے لائے تھی تین شوٹرز تھے جناب سپیکر جس شخص نے فائرنگ کی تھی وہ کہاں پہ ہے وہ غیب جو وہاں کا ایس ایچو ہے وہ ایک ینگ آدمی تھا وہ فوت ہو گیا ہارٹ اٹائک ہو گیا یہ وہ چیزیں ہیں جناب سپیکر جو کہ ایک محذب ایک محذب معاشر میں ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے نو مئی کے حوالے سے میں پھر ایک بات کروں گا کہ جس وقت نو مئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ وزیراعظم عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کو چلنے پھرنے میں ان کو دکت آ رہی تھی کیونکہ ان کو لگ انجریز تھی ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ جناب یہ بائیومیٹرکس کرانے کیلئے بجائے آپ اس آفس میں جائیں تو ڈائریکٹلی آپ کرا لیں اور اندر لے کے جائیں انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے آ جائے وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہم دک ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ہیں اور ایک دوسری طرف ایک شخص آتے ہیں جناب سپیکر باہر سے متعدد کیسز ان کے خلاف کنوکٹڈ اپسکونڈر اور جا کے ان کو وی آئی پی ٹیٹمنٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور وہ آپ کا بائیومیٹرک مشین کا گھوٹھا لگانے والی مشین اس جگہ پہ ویٹنگ لاؤنج میں ان کا وی وی آئی پی پروٹوکال کر کے ان کو رخصر کیا جاتا ہے یہ رول آف لو ہے کیا یہ آئین اور قانون کی بالت دستی ہے یہاں پہ کونس انویسٹر آئے گا جناب سپیکر وہ تو کہیں گے یہ تو بنانا ریپابلک بھی نہیں ہے یہ بنانا ریپابلک میں کوئی قائدہ قانون تو ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں آپ نے عمر عیوب کی گفتگو سنی عمر عیوب نے کہا کہ نو میں ہی تو ایک بہانہ تھا اصل عمران خان نشانہ تھا یہ صاحب عمران خان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کیونکہ عمران خان سچا امندار اور غیرت مند شخص ہے وہ کسی بھی طرح جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ absolutely not کی بات کرتا ہے عمر عیوب نے کہا کہ مجودہ حکومت بساکھیوں پہ کھڑی ہے وہ چاہے شباہ شریف کی حکومت ہو یا پنجاب میں مریم نواز کی دونوں ہی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر آئے ہیں عمر عیوب نے کہا کہ ہمارے ملک میں رول افلا نہیں ایک طرف عمران خان کو گولیاں لگی ہیں جو چل نہیں سکتے اور ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ ان کو عدالت میں لائیں تاں کہ ان کی بائیومیٹک کروائی جا سکے طریقہ انصاف کی طرف سے موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں وہ چل نہیں سکتے لہٰذا ان کی بائیومیٹک گھر پر ہی ہو جائے مگر عدالت اس بات پر بزد ہوتی ہے کہ نہیں عمران خان کو عدالت میں ہی پیش کیا جائے جبکہ دوسری طرف ایک سزای آفتہ کنوکٹڈ شخص جو مجرم ہے لنڈن سے آتا ہے تو ائرپورٹ پر ہی عدالت کا سارا عملہ پہن جاتا ہے اور ائرپورٹ پر ہی ان کی بائیومیٹک بھی ہو جاتی ہے اور پھر نواز شریف کو فل پروٹوکول کے ذریعے لہور شفٹ کیا جاتا ہے یہ ہے ہمارے ملک کا دورہ قانون جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہمارا ملک دن بہ دن پیشے کی طرف جا رہا ہے ناظرین آپ آج کی عمر عیوب کی دھوان دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ